دوستو ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرش کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان کے باپ کو جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے چونکہ عرب کی گھٹی میں شائری تھی تو راستے میں کچھ اشار زہن میں ہوا کے جھونکے کی طرح آئے اور چلے گئے ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا کیس بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں وہ مخلص صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشار ابھی میری زبان سے ادا نہیں ہوئے میرے کانوں نے نہیں سنے آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشار تھے ہمیں سنائے ان صحابی نے اشار پڑھنا شروع کیے میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتی ہوں اے میرے بیٹے جس دن تُو پیدا ہوا ہماری کم بختی کے دن تب ہی سے شروع ہو گئے تھے تُو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تُو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے تُو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی دم درود والے کے پاس بھاگتا کہ کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے حالکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاؤں مل جائے تھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمائی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیرے جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی منت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختا ہو گئیں پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈالیے تجھ پر بہار آ گئی میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا اب مجھے انیت ہوئی کہ اب تو ہرہ بھرہ ہو گیا ہے چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتھے پر چڑ گئیں تو ایسے بات کرتا کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے تو ایسے بات کرتا کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں بولتا پھر میں نے اپنی تیس سالہ میند کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ اشار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول پر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے سے فرمایا کہ آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا اور سن لو تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے کے باتmelon تب کچھ ہر